یا الہی بخش دے سید کو روز حشرت میرے کو یہ کام ہے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے پھر جب وہ قرض بندہ دے دیں تو بجائے وہ اس کام میں سارا پیسہ لگانے کے اس میں سے کچھ صدقہ بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا غالباً سوال کی نویت یہی سمجھ میں آ رہی ہے تو اس صورت میں کہ جب سامنے والے نے کسی بیجڈ پر قرض لیا مثلاً یہ کہ میرے کو کوئی سمان خریدنا ہے اور مجھے کم سے کم دس ہزار روپے کی ضرورت ہے تو سامنے والے نے یہ سن کر کے یہ پریشان اس کو پیسہ کرز میں ادھار میں دے دیا تو اب کیونکہ یہ ادھار اس نے لے لیا اور اس کے ذمہ یہ ادھار کو چکانا ہے کہ دس ہزار روپے اس کو وقت پہ دینا ہے تو پھر کرزدار یعنی جس نے کرز لیا اس کو ضروری نہیں کہ پھر وہ اس کام پیسوں سے دوسرے کام نہیں کر سکتا اگرچہ اس نے کسی خاص کام کے لیے لیے ہوں لیکن وہ اس کے اندر خاص کام کے اندر کرائے بھاڑا بھی ایڈ کر سکتا ہے سامن لانے کے لیے مثلا کسی نے پیسے لیے تو اس کرائے بھاڑا ایڈ کر سکتا ہے یا لیبر وغیرہ کے اندر ایڈ کر سکتا ہے تو اس طرح اس کو معاملہ کیا جائز ہے دامبل کے طور پر یہ سمجھیں کہ کسی نے پچاس ہزار روپے گھر بنانے کے لیے یہ سامن کی ضرورت ہے گھر بنانے کے لیے ایٹے وغیرہ کے پیسے نہیں ہیں اور جب کسی نے کرز دیا تو بجائے وہ ایٹوں کے وہ اس کے اندر دوسرے سامن بھی لاسکتا ہے گھر بنانے کے لیے مزدوروں کو تنخواہ بھی دے سکتا ہے مزدوروں کو جو ان کے کام کرنے کے پیسے ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں اسی طریقے سے وہ دوسرے کام اگر کسی سے کرز لیتا ہے تو وہ اس کرز میں سے صدقہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے بس یہ دیکھ لے کہ جس کام کے لیے اس نے کرز لیا ہے اگر وہ سارا پیسہ اس کے خلاف خرج کرے گا تو واپس اس کو پریشانی نہ آئے ایسا نہیں ہو کہ بندہ سارا پیسہ صدقہ کرے دوسرے کام کرے اور پھر وہ کام باقی رہے جس سے اس کے لیے ادھار لیا تھا کہ ایسے سامنے والے کا بھروسہ جو ہے کرز دیتے وقت چلا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ اس سے کرز نہیں مانگ سکتا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشانی بتا دے کہ میرے کو یہ کام ہے اور مجھے پیسوں کی ضرورتیں دس ہزار کی بھلے وہ کام آٹھ ہزار میں ہو جائے تو پھر وہ دو ہزار اپنے کسی بھی کام میں خرج کر سکتا ہے تو کرز والے نے جب کرز لے لیا ادھار لے لیا وہ اس پیسوں میں سے اس کام میں بھی لگا لے اس پیسوں میں سے صدقہ بھی کر لے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کیونکہ اس کو کرزہ تو پورا ہی دینا پڑے گا اور جو ٹائم اس کا مقرر ہے وہ تو اس کو اتارنا ہی پڑے گا سامنے والے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس نے اس پیسوں کو صدقہ کیا ہے یا اپنے کام میں لگایا ہے اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ.sbsvarsy.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا